تو اس چپٹر کے سٹارٹنگ وہی سے ہوتی ہے جہاں سے ہمارا پچھلا چپٹر ختم ہوا تھا ہمیں دکھایا جاتا ہے صبح کا سین جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے لین اور میس سگیے کو جہاں میس سگیے نے جو جو ویڈیو کے اندر دیکھا تھا وہ سب کچھ لین کے ساتھ کر لیا ہوتا ہے اور اس چیز سے لین بھی کافی زیادہ خوص ہوتا ہے جس کے بعد میس سگیے وہاں سے جانے لگتی ہیں اور لین سے کہتی ہیں مجھے ایک ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ تمہارے ساتھ کیا لیکن میں اس وقت کچھ زیادہ ہی نسے میں تھی اور اس انسان کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا اور ویسے اب میں چلتی ہوں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ میس سگیے وہاں سے جانے لگتی ہیں اور لین اپنے آپ کو کھولنے کے لیے چاویوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے ویسے میس سگیے نے پہلے ہی لین کا ایک ہاتھ کھول دیا تھا جس کے بعد لین اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھکڑیوں کو کھول لیتا ہے اور اپنے آپ کو ریلاکس کرنے لگتا ہے جس کے بعد لین اپنے بستر سے نیچے اترتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے مرسو کیے کے ساتھ یہ سب کیا ہے تو اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ سسٹم آئے لڑکی وہاں پر اپیئر ہوتی ہے اور وہاں لین کو اس کنڈیسن میں دیکھ کر اپنے موک کو چھپانے لگتی ہے اور لین سے کہتی ہے کہ کیا آپ کہیں پر کپڑے پہن کر نہیں رہ سکتے کیا یہاں کپڑے بھی نہ پہنے رہنا چلوری تھا جس کے بعد لین ہسنے لگتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے چہرے کو کھول دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آخر کار یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو اور اس کے علامہ تم تو ایک سسٹم ہو تو تمہیں تو سرم نہیں آنی چاہیے تو تم آخر کار اتنا زیادہ سرما کیوں رہی ہو اور تمہارے کپڑے یہ تو کافی زیادہ بہترین ہیں جس کے بعد وہ اسسٹم ہوئے لڑکی اس چیز سے کافی زیادہ سرم آنے لگتی ہے اور پھر لین سے کہتی ہے کہ ماسٹر آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں آپ کو تو ٹھیک سے جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ایک دم سے سانت ہو جاتی ہے اور ہستے ہوئے لین سے کہتی ہے کہ ماسٹر آپ نے اپنا پچھلا کریئر 70% کمپلیٹ کر لیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کیا آپ اپنے لئے ایک نیا کریئر کھولنا چاہیں گے تو لین کہتا ہے کہ اتنی جلدی ابھی تو میں نے اسے 70% ہی کمپلیٹ کیا تھا اور میں اب نیا کریئر کو اتنی آسانی سے ٹائی کر سکتا ہوں چلو ایک بار اسے کھولو جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ سسٹم آئی لڑکی کچھ کرنے لگتی ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اس کے ایسا کرنے سے اس کا گیٹ اپ ٹرانسفورم ہو جاتا ہے دوسرے گیٹ اپ میں جس کے بعد وہ لین سے کہتا ہے کہ ماسٹر آپ کا نیا کریئر شٹارٹ ہوتا ہے یا آپ کا نیا کریئر ہے ڈیلیوری وائی کا اور یہ کریئر ابھی 0% کمپلیٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس کریئر کے پیکج کے روپ میں 10 ملین آری ایم ملے ہیں اور آپ کو لیمیٹیڈ ایڈیسن ٹیمبریون ٹی ٹویل اپ موٹر سائیکل ملی ہے اس کے علاوہ آپ کی موٹر سائیکل آپ کی ڈرائیونگ اسکل کے ساتھ پوری طریقے سے جڑ چکی ہے لین اس اسٹم آئی لڑکی کو دیکھ کر اپنے من میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی تو کمال کی ہے ساعت مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کس نے اتنا جلدی اسے بدلا کیسے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اس اسٹم آئی لڑکی جا کر لین کے گلے لگ جاتی ہے اور لین کہتا ہے کہ یہ تو کافی دہ بہتر تھا ایک ڈیلیوری بوائی کے ایکسپیرینس کو حاصل کرنا یہ تو کافی دہ کمال ہے میرے پورانے کریئر سے بھی وہاں پر تو بس مجھے ٹیچر بنے رہنا تھا ایک سکول کا جو اتنا جادہ بھی مجھے فری نہیں فیل کراتا تھا لیکن میں اس سے پوری طریقے سے آجاد ہوں جس کے بعد وہ اسٹم آئی لڑکی کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ابھی آپ کو تیس پرسنٹ اسے بھی کمپلیٹ کرنا ہوگا اور ویسے آپ کی جو بائیک ہے وہ اس وقت ہوتل کے پارکنگ میں پارک کی ہوئی ہے اور سسٹم کے اندر آپ اس کی رشید کو چک کر سکتے ہیں جس کے بعد لین کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں بھی چک کرتا ہوں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے اس بائیک کو جو ہوتل کے پارکنگ کے اندر کھڑی ہوتی ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین بائیک رائیڈنگ والے کوسٹم یا کپڑے کو پہن لیتا ہے اور پھر اپنی بائیک کے پاس جانے لگتا ہے جس کے بعد لین کو وہاں پر اس کی بائیک ملتی ہے اور اس کے وغل اسے ایک باکس بھی ملتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین جیسے ہی اپنی موٹر سائیکل کے پاس پہنچتا ہے وہ اسے دیکھ کر کافی زیادہ خس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ موٹر سائیکل یہ تو کافی زیادہ کمال کی دیکھتی ہے اور اس کے علامہ ٹی ٹویلہ موٹر سائیکل اگر اس کے پرائیس کی بات کی جائے تو اس کا پرائیس سکس پوائنٹ فائف ملین ہے جو سچ میں بہت زیادہ ہی کول ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین اس باکس کے اندر سے اس بائیک کے ہیلمیٹ کو نکالتا ہے اور کہتا ہے ہیلمیٹ بھی اس بائیک کی طریقے کافی زیادہ کمال کا ہے اور اس کے علامہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پرینٹ سے بھی آؤٹ ہے کیونکہ مجھے کمپنی لوگو ہیلمیٹ کے اوپر تو نہیں دکھ رہا جس کے بعد لین اسے پہن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ چاہے جیسا بھی ہو اور پھر وہ موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے جس کے بعد وہ موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرتا ہے اور پہلے انجن کو کافی زیادہ گرم کرتا ہے اور پھر کافی زیادہ سپیڈ میں گاڑی کو بھگانے لگتا ہے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین اپنی بائک پر بیٹھ کر کہیں پر جا رہا ہوتا ہے ہمیں اس جگہ کے بارے میں نہیں بتایا جاتا تب یہ ہمیں میس سگیہ کو دکھا جاتا ہے جو لین کی بائک کی آوات کو سن کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگتی ہیں اور وہ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں وہاں پر انہیں ایک مہنگی بائک دکھا دیتی ہے جو اتنی مہنگی تھی کہ ساید انہوں نے اپنی لائف کے اندر ایسی بائک نہیں دیکھی تھی اور وہ اسے دیکھ کر کافی زیادہ سرپرائز ہوتی ہیں جس کے بعد لین اس بائک کو میس سگیہ کے پاس لیا کر روکتا ہے اور جیسے ہی اپنا ہلمٹ اتارتا ہے میس سگیہ اسے دیکھ کر اور بھی زیادہ سرپرائز ہو جاتی ہیں اور وہاں رات کی بات کو یاد کر کر سرمانے لگتی ہیں اور اپنے فیس کو اپنے ہاتھ سے ڈھک لیتی ہیں اور لین سے کہتی ہیں کہ ویسے اس رات جو کچھ بھی ہوا تھا میں اس وقت کچھ زیادہ ہی نسے میں تھی تو لین کہتا ہے کہ اس کی کوئی جورت نہیں ہے ویسے بھی آپ کو ساید اتنا زیادہ بھی ڈرنک نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ پیدل ہی چلنے لگتے ہیں بائک ہونے کے باوجود بھی جس کے بعد میس سگیہ لین سے کہتی ہیں کہ ویسے یہ موٹس آئیکل کافی تاک کھول ہے اور تم نے اس کا استعمال پہلے کیوں نہیں کیا یہ تو کافی دب بہتر لگ رہی تھی تم پہ تو تم اس کا یوز پہلے بھی تو کر سکتے تھے کیونکہ سارے سٹوڈنٹ تو بس تمہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں جس کے بعد لین کہتا ہے کہ کیاپ سویکنے کے علامہ میں کسی اور چیز پر دھیان نہیں دیتا اور ویسے بھی فالتو کا سو آف کرنا تو بیکار ہے جس کے بعد میس سگیہ کہتی ہیں میں کسی اور چیز کے بارے میں کہہ رہی تھی جس کے بعد میس سگیہ کہتی ہیں کہ میرا مطلب اس چیز سے تھا کہ تم پہلے تو یہ موٹس آئے کے لئے ہاں پر نہیں لے آتے تھے تو آخر کار آج ایسا خاص کیا ہے کہ تم اسے یہاں ڈرائب کر کر لے آئے ہو جس کے بعد لین کہتا ہے میس سگیہ سے کہ ویسے میں یہاں پر اپنے سامان کو پیک کر کر اس چیز کو چھوڑنے کے لئے آیا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اسے کرنے کے لئے کونسا وہاں استعمال کروں میں کوئی بھی کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا مجھے تو انہیں اس پر لے جانا ہی تو ہے یہ سن کر میس سگیہ کافی دہاران ہوتی ہیں اور وہاں لین سے کہتی ہیں ہیرانی کے ساتھ کہ آخر کار تم اتنا جلدی سے کیسے چھوڑ سکتے ہو تم تو ابھی ابھی پرموٹ ہوئے ہو تو لین کہتا ہے کہ میرا اتفاق اور آپ کا بجنس ہمیں ان دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کے بعد میس سگیہ سانت ہو جاتی ہیں اور وہاں لین سے کہتی ہیں کہ ویسے کہ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس جاب کو چھوڑنے کے بعد تم آگے کیا کرنے والے ہو جس کے بعد لین ہستے ہوئے کہتا ہے کہ ایک ڈیلیوری بار کا کام یہ کافی ادا آسان اور کافی ادا کمفٹیبل ہے میرے لئے جس کے بعد میس سگیہ کہتی ہیں کہ تم تو کافی زیادہ ہی رچ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کافی جلد ہی کمپلیٹ کر دوگے تو تم اسے کرنا ہی کیوں چاہتے ہو میس سگیہ لین کے کافی ادا کریب آ جاتی ہیں اور لین سے کہتی ہیں کہ ویسے کیا فیوچر میں میں بھی تم سے آرڈر مگا سکتی ہوں جس کے بعد لین میس سگیہ ایسے کہتا ہے کہ آپ اس طریقے سے ہسنا بند کیجئے ویسے بھی اس میں ایسے ہسنے والی کوئی بات نہیں ہے میں تو بس فاسٹ ڈیلیوری کرتا ہوں اور ویسے بھی پبلک کال میں چاہے جو بھی مجھ سے آرڈر کرائے گا میں اسے اس کے گھر ضرور ڈیلیور کروں گا تو اس میں خود کو ایک لہتا سمجھنا یہ تو بہت زیادہ ہی بڑی بے کوفی ہوگی جس کے بعد مرسوگی وہاں سے جانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں جاتے ہو لین سے تو ٹھیک ہے میں اب یہاں سے چلتی ہوں اور ویسے بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں بس ایچ آرڈ ڈیوارٹمنٹ کے طرف سے ہی چیزیں مگاؤں گی اور لین ایک گہری سے سانس لیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لڑکی یہ تو کچھ زیادہ ہی قریب آگئی تھی اس وقت جس کے بعد لین کو فون پر ایک آرڈر کا نوٹیفکیشن آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی ابھی ایک نیا آرڈر ملا ہے تو جلدی سے اس کی رسیت کو چیک کریں اور اس کے پلیس پر اسے ڈیلیور کریں اس کے بعد لین اس آرڈر کو ریسیب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ریجسٹر کیا تھا اور اتنا جلدی ہی ایک نیا آرڈر آ گیا یہ تو سلو بلکل بھی نہیں ہے یہ تو اس سے زیادہ ہی فاشٹ ہے اور ویسے بھی اس وقت تو مجھے ڈیلیوری کرنے کے لیے ایک میوزک سٹینڈ ملا ہے یہ تو بہت زیادہ ہی آسان تھا مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے مجھے آرڈر ملتا رہا تو ساید یہ کریئر بھی زیادہ وقت تک میرے ہاتھ میں نہیں رہنے والا جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے ایک بیلڈنگ کا سین یا ایک اپارٹمنٹ ہے جہاں پہ لین کو اس سٹینڈ کو ڈیلیور کرنا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے لین کو جو اپنے ہاتھ میں اسی پیکج کو لیا ہوتا ہے اور پھر وہ کسی کے دروازے کے سامنے جا کر ان کے دور کو نوک کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد ایک لڑکی اس دروازے کو کھولتی ہے اور اس میں سے باہر آتی ہے جس لڑکی کا نام ریو کیو ہوتا ہے اور وہاں پروفیسر ہے جونگ ہائی میوجک سکول کی جس کے بعد لین اس سے کہتا ہے کہ ہیلو لیڈی ویسے آپ کو آرڈر آ چکا ہے اور آپ کو اپنے پیکج کو ریسیب کرنے کے لیے اس کا پرائز دینا ہوگا جو ہے 128 این تو کیا آپ مجھے یہ دے دیں گی جس کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہاری اس ہارڈ ورک کے لیے تھانکس اور ویسے بھی بس تم یہی پر رکھو میں ابھی پیسے لے کر آتی ہوں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو ہیرانی کے ساتھ باہر آتا ہے اس کا نام ہیو ہارن ہے جو لین سے کہتا ہے کیا کہ کار تم اتنا جلدی کیسے آ گئے اور تم اتنا جلدی آئے ہی کیوں ہو کیا تم تھوڑا سا لیٹ نہیں ہو سکتے تھے ابھی تک تو میں نے اپنا گیم فینس بھی نہیں کیا اور ویسے بھی تم اتنا جلدی کیسے آ سکتے ہو ابھی تو ہم نے بس آرڈر ہی کیا تھا اور تم اتنی فاسٹ پہنچ گئے کہ تمہیں ساتھ پیانو کا بھیاس کرنا چاہیے نہ کی گیم کھیلنا چاہیے تم تو یہاں پر پیانو سیکھنے کے لئے آئے ہو تو اس طریقے سے گیم کی باتیں کیوں کر رہے تھے اور ویسے بھی پیانو کے بارے میں سیکھنا تو بہتر ہوتا ہے تو اپنی موم کے صحیح انٹینسنز کو سمجھو اور اسے سیکھو جس کے بعد وہ لڑکا لین سے کہتا ہے کہ اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے تو آخر کار تم اسے کیوں نہیں کر لیتے تم یہاں پر بیٹھ کر گاڑی ہی تو چلاتے رہتے ہو اس کے لئے تمہارے پاس کام ہی کیا ہے جس کے بعد لین کو اس لڑکے کی بات کو سن کر بہت زیادہ ہی گصہ آ جاتا ہے جس کے بعد اس چپٹر کا انڈ یہی پر ہوتا ہے ویسے اس وقت میں سوری کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سب کافی بہتر سپورٹ کر رہی ہیں لیکن میں آپ کے سپورٹ کے حساب سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہوں میں اسے کیچے ایکسپلین کروں کیونکہ یہ ویڈیو سے بھی زیادہ ایکسپلین کرنا کٹین ہے تو میں صرف سوری ہی کہہ سکتا ہوں ویسے کسی نے مجھے ایک نئی کومی کو ایکسپلین کرنے کے بارے میں کہا تھا جس کا پہلا چپٹر تو میں نے اپلوٹ کر دیا ہے لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ باقی کے کرنے چاہیے یہ نہیں